بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پاکستانیوں اسلام علیکم میرا نام خورم جہانگیر وٹو ہے اور میں کووٹ نائنٹین کرونا کے حوالے سے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں تمام سننے والوں کے لیے اس وقت پوری دنیا کووٹ نائنٹین کی وجہ سے ہل چکی ہے معاشیتیں جو ہیں وہ تباہ حال ہو چکی ہیں ان حالات میں کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا اس کی پرونچن ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس سے نبٹ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بطور مسلمان بطور انسان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں کہ یہ جو اتنی بڑی قصیبت آئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کمزور لوگ ہیں ناتوا ہیں ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی وبا کا مقابلہ کرسکیں سو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی پاننی چاہیے اور اسی طرح سے جو سب سے بڑی پریکوشن ہے وہ ہے آپ گھر پہ رہے اسی طرح سے بہت ساری دیگر پریکوشنز بھی ہیں کہ آپ گھر سے باہر سے آتے ہیں آپ فوراں آکے تو آپ نے بیس سیکنڈ کے لیے ہاتھ کو دھونا ہے بڑی اچھی طریقے سے اور اس طریقے سے دھونا ہے کہ اس کی اچھاک نکلے تاکہ جو جمز بغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں سے ضائع ہو سکیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی سنیزنگ کر رہے ہیں کفنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے دول رہنا ہے اگر آپ کو نہیں سنیزنگ آتی ہے تو آپ بھی ٹیشو کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے کراوڈڈ جگہوں پہ کتن نہیں جانا ہے کسی سے آپ نے ہینڈ شیک نہیں کرنا ہے اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں آپ بچوں کو پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو کہوں گا کہ اس سے بھی بطی طور پہ اقراز کرنا چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ کی جو ببا ہے وہ دوسرے آپ کے بچوں میں شفت ہو سکتی ہے باہر آپ نے جانا ہے تو آپ نے ماسک پہن کے جانا ہے اس کے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے گلفز وہ سکے تو گلفز آپ پہن کے جائیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی آپ کے علامات نظر آتی ہیں یا آپ کے عزیزوں میں علامات نظر آتی ہیں یا آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کے آپ کو علامات نظر آتی ہیں تو آپ ایک تو پوری طور پہ آتھارٹیز کو انفارم کریں تاکہ وہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ کرائیں اور پتہ لگ سکتی کہ کیا وہ نیگٹیو ہیں یا پوزیٹیو ہیں یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لازمان کرنی شاہیے لوگ ان کا انتقال ہو رہے مر رہے ہیں ان کو کانتا دینے والا کوئی نہیں ہے ان کو کوئی تدفین کرنے والے کوئی نہیں ہیں یہ چیزیں بڑی اہم ہے کہ آپ اپنوں کی کتنی قدر کرتے ہیں جب تک وہ آپ کے ساتھ رشتوں کی قدر آپ کتنی کرتے ہیں اسی طرح سے اس کرونا نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ یونٹی کیا ہے اس میں بڑے بڑے لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے لیے وہ تمام مذاہب جو ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے وہ تمام ممالک جو ایک دوسرے کی خلاف پروپوگنڈا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف سامان پیدا کرتے تھے آج ان کی طرف سے بھی یہ اعلانات ہو رہے ہیں بیانات آ رہے ہیں کہ ہم ان قوموں کے ساتھ ہیں چائنہ کے حوالے سے ہے یا یورپین کنٹریز کے حوالے یا مسلم کنٹریز کے یا جہاں جہاں پہ بھی انسان بستے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اظہار اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا پیدا اور آسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں جو گھر میں بند ہیں جن کے تو بزنس چل رہے ہیں وہ تو اپنے گھروں سے چلا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکی سے بیچے لوگ ہیں آج ان کو جتنی راشن کی ضرورت ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے اس میں جتنے لوگ آگے آرہے اور بڑھ چڑھ کے جس جار آگے میں سمجھ کہ یہ بھی آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت بڑا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے کہ ہن لوگوں نے لوگوں کی مدد کرنی میں ساتھ ہکومت پاتستان کا ضرور میں ذکر کروں گا ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ایک ہزار سے زیادہ عرب کا پیکج دیا ہے اور اس میں انہوں نے ساری جو کمیلٹی ہے جو طبقات ہیں اس کو انہوں نے کور کیا ہے جیسے دو سو عرب کا دیلی ویجس کا ریلیف کا پیکج ہے اسی طرح سے ایکس کوٹرز کو دو سو عرب کا پیکج کسی طرح سے میڈیکل اور گورنمنٹ سٹاف کے لئے انہوں نے ایک سو بیس عرب کا پیکج دیا ہے یوٹیٹی سٹورز کے لئے کفٹی عرب کا پیکج ہے فارمرز کے لئے دو سو اسی کوشش کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی طرف سے میرے خاندان کے احباب ہمارے بڑے ہمارے پچے ہم لوگ سب اپنی جگہ پہ پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں ہمارے ہلکے کے لوگ ہیں ہمارے بھرپور انداز سے کوشش کریں گے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو ہر طرح کی انشاءاللہ ایویرنیس کیمپین کی حد تک ہے تو وہ چلائیں گے اور باقی جو جس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم